بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیو جیسے ہی موسم گرم ہوتا ہے اور ہم اپنی مرچ کی جو فصل ہے ہائیبیڈ مرچ کی جو پنیری ہے وہ کھیت کے اندر شفٹ کرتے ہیں تو جیسے ہی موسم فروری کے اندر گرم ہونا شروع ہوتا ہے اسی طرح سے فروری مارچ کے مینے کے اندر سست تیلہ جسے انگلیش میں ایفیڈ کہا جاتا ہے کالا تیلہ بھی کہہ سکتے ہیں اب اسے تو اس کا حملہ جو ہے وہ پنیری کے اوپر ہی شروع ہو جاتا ہے جب ہم اسے کھیت میں شفٹ کرتے ہیں پنیری کو تو وہ پودوں کے اوپر بھی حملہ اس کا ہو رہا ہوتا ہے اس کا حملے کا اندازہ اگر آپ نے لگانا ہو اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہو کہ حملہ ہے یا نہیں تو آپ کو ایک سفید کاغت چاہیے اس طرح سے اس کو پر جو آپ اس پودے کو اس طرح سے چھنکو گے تو اس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ نظر آئیں گے جتنے چھوٹے چھوٹے ہیں سارے اس کے بچے ہیں اور یہ کالا تیلا آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یہ اس کا بالگ تیلا ہے تو اسی طرح سے اگر آپ یہ جتنے آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے یہ تیلا ہے کاشکو یہ سوست تیلا جو ہے جسے ایفیڈ کہا جاتا ہے یہ مرچ کی فصل کے اندر دو تین طرح سے ہماری فصل کا نقصان کرتا ہے ایک تو کیا کرتا ہے کہ یہ پتوں سے رس چوستا ہے خاص طور پر جو نئے پتے نکلتے ہیں جو درمیان سے نئے پتے نکل رہے ہوتے ہیں ان سے رس چوستا ہے انہیں کمزور کر دیتا ہے پتے جو ہیں وہ مڑ جاتے ہیں پتوں کی شکل خراب ہو جاتی ہے پتے آپ کو پیلے نظر آئیں گے پودا آپ کو کمزور نظر آئے گا اور سب سے بڑا نقصان جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ وائرس کے پھیلنے کے اندر جو سب سے زیادہ مددگار ہے وہ تیل ہے یعنی اگر آپ اپنی فصل کے اندر اس تیلے کو کنٹرول نہیں کرو گے اس کا بروقت سپری نہیں کرو گے تو آپ اپنی فصل کو وائرس والی بیماریوں سے نہیں بچا سکتے کاشکر بھئیو اس کے کنٹرول کرنا بہت آسان ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کر رہے ہوں گے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ اس کیڑے کی خاص بات ہی ہے کہ یہ اپنی نسل کو بہت تیزی کے ساتھ بڑھاتا ہے کیونکہ اس کی جو مادہ ہوتی ہے اسے بچے پیدا کرنے کے لئے نر کی ضرورت نہیں ہوتی وہ نر کے بغیر ہی بڑی تیزی کے ساتھ بچے پیدا کرتی ہے کاشکر بھئیو جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی انہیں بھی نر کی ضرورت نہیں ہوتی بچے پیدا ہونے کے بعد بھی تھوڑے دن کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ مزید بچے پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس طرح سے اس کی پیداوار بہت تیزی کے ساتھ اس کی نسل بڑھ رہی ہوتی ہے لیکن جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہے کاشکبہ اس سے کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو اچھی کمپنی کا امیڈا کلوپریڈ جو زہر ہے وہ پوڈر کی شکل میں مل رہا ہوتا ہے اور لیکوڈ یعنی مایہ حالت میں مل رہا ہوتا ہے تو کوئی بھی آپ اچھی کمپنی کا امیڈا کلوپریڈ کا اگر آپ سپریہ کر دیتے ہیں تو آپ تیلے کو بڑے اچھی طریقے سے کنٹرول کر لیں گے اس کے علاوہ اگر آپ نے گھر میں مرچ کی فصل لگائی ہوئی ہے تھوڑے بہت پودے آپ کے ہیں گھر میں کے اندر پودے آپ کے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر اگر آپ تیلے کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جو کپڑے دونے والا جو سرف ہوتا ہے اسے بھی اگر آپ پانی میں حل کر کے اس کا سپریہ کروا دیتے ہیں تو تیلے کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس سے آپ چھٹکار حاصل کر سکتے ہیں کاش کرو بھئی امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ